اس سورہِ الحج کی عیسی سورت کی آیت چالیس نی آئیت کہا کہ اگر ہم ایسا نہ انتظام کرتے ایسی امت پیدا نہ کرتے کہ جو حضرت کا استعمال ان لوگوں کے خلاف استعمال کرے جو دنیا میں یہ کرتے ہیں کون سے اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو مذہب کے معاملے میں جبر کرنے والوں کے ہاتھوں پر دیکھتے کہ نہ سے گرجہ محفوظ رہتا نہ مندر محفوظ رہتا نہ یہودیوں کی عبادتگاہ محفوظ رہتی نہ مسلمانوں کی لحجر محفوظ رہتی ہم نے انتظام کیا ہے اس قسم کا یہ نظام اور یہ امت پیدا کی ہے کہ وہ نہ کسی مندر کا تسلق ہوتنے دیں نہ گرجہ کو غیر محفوظ رکھیں نہ نہیدیوں کی عبادتگاہ کی اُسے کئی آکے تسلق ہمارے یعنی یہ ہے وہ امت یہ ہے وہ نظام وہ قرآن دے رہا ہے کہ اگر کئی ایسی قوم زبردستی آکے کسی غیر مندر والے کی باقت پہ ہی ہے کہ عبادتگاہ کے اُسے کسی قسم کا جبر کرتا ہے تو یہ اپنا سینے پر گولیاں کھائیں گے کی حفاظت کریں گے اسلام کا زورت کمتیر پھیلا میں نے ارس کیا تھا کہ جتنے منشور آپ دیکھیں گے اس میں مذہب کی آزادی کی حد تک پہ ہوا یہ بات کہ غیر مذہب والوں کے ان کے مذہب کو وہ باطل قرار دیتا ہے جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو وہ بابیر باطل قرار دیتا ہے یہ عبادتگاہیں تو سبری باطل قرار ہو گئیں تیرے کی حفاظت کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر زدہ دستی ان کی کسی عبادتگاہ کو بھی مقزان پہ جانا چاہتا ہے تو یہ فریضہ ہے اس امت کا کہ وہ اس کا مقابلہ کرے قوت سے اور محفوظ کرے ان کی عبادتگاہ ملتی ہے کہیں یہ چیز ہے یہ جو تھانا کے شنشیر خارہ سے گاف نازل کی تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور منفط کی یہ سب سے بڑی چیز اس نے قرار کیا ہے جان اور مال اور اولاد ان تیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری تو قرآن نے کہنے سے دے رکھی کہ یہ اس نظام کا قریبہ ہے کہ وہ ان سم کی حفاظت کرے معاملہ مذہب کرائے جاتا تھا اس مذہب کے معاملے میں آزادی مذہب کی تو میں نے وہ آیات آپ کے سامنے پیش کی کہ قط تبیین اور رجل سنگل واضح ہو گئے دونوں راستے جس کا جیت ہے یہ راستہ اختیار کرے جس کا جیت ہے وہ راستہ اختیار کرے تو آزادی مذہب تو یہاں تک آ گئی یہ بات کے باطل کے مظاہب جو ہیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی ان کا ذمہ ہو گیا عقوبت استعمال کی جائے گی ان لوگوں کے خلاف جو ان کو بزن بتانے کے لیے آئیں گی منافر علماء اصل یہ ہے کہ قرآن نے جسے ہم میکی یا اچھائی یا بھلائی کہتے ہیں اس کے لیے تو عقوبی نہیں ہے مگر ہوتی ہے آ یمکسو فیل عربے یمکسو فیل عربے ما ینفاون ناس یمین بقا اسی عمل کے لیے ہے جو انسانیت کی منفظ کے لیے کیا جائے ما ینفاون ناس یہ ہے بلیادی عصول کسی طبعہ یہ چیز جاتنے کا پرخنے کا خیسمہ کرنے کا کہ یہ عمل نیت ہے یا نہیں نیت عمل وہ ہے جو انسانیت کو پائدہ پہنچائے یمین بقا اسی عمل کے لیے ہے جو انسانیت کو پائدہ ہو ساتا ہے اور یہاں اس نے ایک کیلئے بتا ہے جو انسانیت کو پائدہ ہو ساتا ہے